سلام علیکم راظرین آپ دیکھ رہے ہیں خبر ڈیجیٹل میں ہوں باسیت شہباز سردیاں آتے ہی سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ گیس نہیں آتی کھانا نہیں پکتا ناشتہ نہیں پکتا بہت سی مشکلات جو ہیں وہ فیز کرنی پڑتی ہیں اس وقت میرے ساتھ ایک ایسا پاکستانی شخص موجود ہے جنہوں نے اپنے کارہانے کے اندر یہ ایک ایسا کیچن بنائی ہے جس کو جلانے کے لیے نہ تو آپ کو الیکٹری سٹی کی ضرورت ہوتی ہے نہ آپ کو کسی ایکسٹرا گیس کی ضرورت چاہیے نہ آپ کو ویٹ کرنا ہے کہ آپ کی گیس آئی گی تو آپ کا کھانا پکے گا ہیٹر کا کام کرتا ہے یہ چولا یہ کس طرح انہوں نے بنایا کہاں سے ایڈیا ہے چودری ارنان ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ تخلیق کیسے کی انہوں نے ان سے جانتے ہیں سلام علیکم چودری صاحب جیو علیکم چودری صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہاں سے ایڈیا ہے اس کو بنانے کا اور یہ کیسے بنایا گیا ہے سر میں نے اس کے اوپر تقریباً چھ ماہ میں نے محنت کی ہے اور الحمدللہ جو میں نے محنت کی ہے وہ میری رائے کا نہیں گئی اللہ کے فضل و کرم سے جو میں نے یہ چیز تیار کی ہے یہ آپ کے سامنے موجود ہے یہ چلے بنائیں گے ہیں سٹیل میں بھی بہت سارے لوگ بنا رہے ہیں گجرہ والے کے لوگ جو ہیں وہ بے شمار بنا رہے ہیں لیکن ان سے میں نے تھوڑا ہٹ کے بنایا اور طاقتوار بنایا ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں میں نے جو اس کے اندر جگ لگایا ہے وہ تین ملی کا لگایا ہے جو اس کو باہر سلنڈر لگایا ہم نے وہ ولیتی اس کو بہت سانی لفظوں میں یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں اسے لفظوں میں جو اسی والی گیس کا سلنڈر ہوتا ہے اس کو ہم نے کاٹ کے ویسٹ جدہ اس کو استعمال میں میں نے لے یہ سوال ہے عام پاکستانیوں کا کہ آپ اس میں نہ تو گیس استعمال کر رہے ہیں نہ الیکٹریسٹی استعمال کر رہے ہیں تو جلتا ہے کیس ہے سر جی دیکھیں جو میں نے اس کو موٹر لگائی ہے اس کو کہا جاتا ہے بلور جو میں نے اس کو بلور لگایا یہ گجرہ والے لوگ جو بنا رہے ہیں یہ کھلونا بیٹری لگا کے اس کی موٹر عام لوکل پر لگا کے وہ اس کو چلا رہے ہیں لیکن میں نے وہ چیز نہیں استعمال کی میں نے اس کو فین لگایا تھائی لینڈ والا یہ میرے پاس موجود ہے دوسرے نمبر پر جو اس کو میں چارجر لگا رہا ہوں یہ بھی میں لوکل نہیں لگا رہا تیسری بات انہوں نے بنایا ہے اس کو وڈ پائلٹ کے لیے وڈ پائلٹ کا ریٹ ہے اسٹم ساٹھ سے ستر پہ کے جی اسیر پہ کے جی ٹھیک ہے میں اس کو لے ہوں وڈ پائلٹ کے متبادل عام سی لکڑی پہ یہ آپ کے سامنے موجود ہے لکڑی یہ دیکھیں یہ عام سی لکڑی ہے اس کے اندر آپ ڈالیں گے نہ تو سموگ ہوگی اور نہ ہی اس کا کوئی ڈر ہے نہ کوئی اس کا کوئی خطر ہے دوسری بات آپ اس کو عام سی لکڑی پہ جلا کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ برتن کالا ہوگا یہ آپ کے سامنے برتن موجود ہے یہ اس کے میں نے اس کو برتن رکھ دی ہے اس کے اچھلے کے اوپر اس کو چلائیں آپ دیکھیں اس کو سٹارڈ کیسے کیا جاتا ہے جب اس کو آپ نے سٹارڈ کرنا ہے عام جیسے گرلو دیاتوں میں یا گاؤں میں یا عام جیسے ہم لکڑی تلاتے ہیں لکڑی کوئی اسی بھی اس میں رکھ دیں رکھ کے آپ ایک شاپر بیگ لے لیں شاپر بیگ آپ کے پاس موجود نہیں ہے ہر گھر میں کپڑے کی ویسٹ موجود ہوتی ہے آپ کپڑے کی ویسٹ رکھ کے اس کو آگ لگائیں آگ لگا کے نہیں آگا آپ سے لگری مشکل ہو رہی ہے مٹھی کے تیل کے دو چار کترے ڈال دیں اس کے اوپر آگ جل جائے گی ایک مرتبہ آپ نے اس کو سٹارڈ کرنے میں تنگی محسوس کرنی ہے تھوڑی اس کے بعد جب اس کو چل جائے گا آپ اس کو پورا پھلے ایک ماہ چلائیں پھر جب اس کے اندر تقریباً کہہ لے کہ آدھی انچ کا بھی شولہ بن جائے گا تو پھر اس کے بعد اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے جس نے مجھے یہ بتائیں کہ بہت لوگ اس یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا عرصہ چلے گا کتنی کمپیٹیبلٹی ہے اس کی کتنا عرصہ چلے گا اور یہ برطن تو آپ نے چلے اوپر رکھ دیا ہے تو یہ کس کس چیز کے لیے استعمال کیا جاکتے ہیں دو چیزیں بتا سردی یہ دیکھیں ہر کام میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کھانا بنائیں اپنا اس میں اب تو دیکھیں میں اسی ٹیکنیکل کام پہ میں انڈرسٹری لگا رہا ہوں وہ میرے پاس موجود ہے میں ایک فیصلہ باد کی پارٹی ہے میرے ساتھ ان کے کنٹیکٹ ہوئا ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں یہ چیز بنا کے دیں وہ سٹیم لے رہے ہیں جو چولا ہے جو انہوں نے بنایا ہے اس کے اوپر یہ برطن رکھا گیا تھا اور یہ ابھی تک کالا جو ہے وہ نہیں ہوا ویسے ہی اپنی اسی عالت میں موجود ہے آخر میں سر یہ بتا دیں ایک تو آپ مستقبل میں کیا ارادہ رکھتے ہیں اور یہ کتنے تک آپ سیل آرڈ کر رہے ہیں سر یہ اس کی قیمت ہے دیکھیں پہلے جب میں نے اس کو سٹارڈ کیا میں نے پینتی سو سے سٹارڈ لیا اس کا ٹھیک ہے پہلے میں نے اپنا مارجن تقریباً دو تین سو روپے رکھا تھا اب ہم اس کو لے آئے ہیں ساڑھے پانچ ہزار روپے بے تھوڑی ایک تو میں نے اس کی کوالٹی میں چینجنگ کی ہے جو اس کا اندر والا جگہ پہلے ہم لگا رہے تھے تین انچ کا اب ہم لگا رہے ہیں اس کو ساڑھے چھے انچ کا دوسری بات اب ہم اس کو جگہ کوئی میں نے جو اس کی جو اس کا ویٹ ہے سوا دو کلو خالی جگ کا ویٹ ہے ڈائی کلو ویٹ ہے تین ملی کا اس کو میں جگ لگا رہا ہوں اور ولیتی پیپ یوز کر رہا ہوں میں لوکل پیپ یوز نہیں کر رہا اب اس کی ساڑھے پانچ ہزار پیہ قیمت ہے ہالسل ریٹ ہے یہ جی یہ چلہ جل رہا ہے یہ میں نے اس کے اندر انٹر کی ہے ٹھیک ہے اس کی کوئی سموگ نہیں ہے یہ برطن صاف ہے اس کے اوپر میں نے برطن رکھ دیا ہے اس کی سپیڈ ہم نے کنٹرول کرنی ہے کم زیادہ کرنی ہے میں نے وہ لگایا اس کو یہ چیک کریں ایک کلو لکڑی میں تقریباً آپ بہت سانی بیس سے پچیس منٹ آدھا گھنٹہ بہترین ٹمپریچر سے چلا سکتے ہیں اس کا پانچ سو پلاس ٹمپریچر جا رہا ہے اس ٹیم یہ چیک کریں آپ جو کسٹمر میرے پاس آئے ان پر میں پورا نہ اتروں الحمدللہ میں ادھر بھی ان کا دیندار ہوں اور آگے بھی جا گئے جو میں نے کوائیڈی دکھائی ہے اللہ کے فضل کرم سے وہ حقیقت ہے بہترین ہو گئے چودری عدنان صاحب ہمارے ساتھ ناظرین موجود تھے جو اپنی انہوں نے تقلیق کیا اس حوالے سے بتا رہے تھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ